پھر آپ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا آپ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا آپ سے کشف کرامتوں کا اظہار بھی ہوا آئیے جیسے کہ مثال کی طور پر ایک بہت بڑے بزرگیں گزرے ہیں آج ان کی اولاد پاکستان میں مقیم ہیں ان کا نام ہے سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ سید دیدار علی محدثِ الوری ان کو کہتے ہیں بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے محدث تھے سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور امام اہل سنت امام احمد عزا خان محدثِ بریلوی کے دوست تھے جو امام احمد عزا سے بڑے متاثر تھے بلکہ بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ لے یہ حضور محدثِ عاظم کے اور حضور صدر الشریعہ کے یہ استاد ہیں یہ علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ لے ایک دن کسی نے پوچھا کہ یار آپ اپنے استادوں کا اتنا ذکر نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنے پیر و مرشد کا بھی اتنا ذکر نہیں کرتے ہیں تو آپ جب دیکھو جب عالی حضرت کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا فرمایا استاد سے علم ملاپیر سے نسبتیں ملی لیکن عشقِ رسول کی نعمت امام احمد رزا سے ملی ان کی صحبت نے جو عشقِ رسول دیا ہے اسی لئے اب اتنی بڑی نعمت وہاں سے حالانکہ یہ بات کوئی بہت سچا اور حق کو آدمی کر سکتا ہے کیونکہ بات اتنی کڑوی ہے کہ لوگ سنے تو یقیناً ناراض ہو جائیں خاص طور پر پیر کے خاندان والے سنے تو ناراض ہو جائیں مزید جو استاد کے خاندان والے ہو یا استاد کے دوسرے شاگرد ہو وہ ناراض ہو جائیں کہ کیسی بات کرتا ہے لیکن جن کو عشقِ رسول کی اہمیت پتا ہے جن کو عشقِ رسول کا مقام اور مرتبہ پتا ہے انہیں پتا ہے کہ عشقِ رسول کی نعمت کیا ہوتی ہے تو مہدیس سورتی نے کہا کہ عشقِ رسول جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے ملائے محبتِ رسول جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے ملائے پھر اس کی بات ہی الگ ہے تو عزت مہدیس سورتی جو تھے بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے تو ان کی ان سے دوستی تھی مہدیسِ الوری سے عزت علامہ سید دیدار علی الوری رحمت اللہ علی سے دوستی تھی تو عزت مہدیس صاحب نے شیخِ الوری سے کہا کہ آپ نے کبھی بڑے مولانا صاحب یعنی سیدی آلہ حضرت کے پاس کبھی چلیے تو صحیح کبھی چلیے اور دیکھئے کہ کیا معاملہ ہے جب بھی یہ سنتے سننے کے بعد تال دیتے ہیں اس لیے کہ ایک حسنوالہ دوسرے حسنوالے سے جلدی متاثر نہیں ہوتا کوئی حبشی کسی مصری سے متاثر ہو جائے آسان ہے لیکن مصری مصری سے متاثر ہونا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں اہلِ حسنوالے ہی سمیں میں نے کل کی گفتگو میں اسی لیے کہا میں وہاں گیا تھا شیرٹ شاہ تو میں نے لوگوں سے یہی کہا کہ حسنِ یوسف پر حبشیوں کی انگلی کٹتی تو تاجب نہ ہوتا حسنِ یوسف پر حبشیوں کی انگلی کٹتی تو تاجب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تو رہتے ہیں بیچارے سب کالے رنگ کے تو وہاں تو کوئی بھی چلا جائے تو بھی وہاں انگلی کٹ سکتی ہے لیکن مصریوں نے انگلی کٹی اوئی مصر کے مردوں نے نہیں بلکہ زنانِ مصر نے اور یہ بھی بات ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حسن زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا غور کر لیجئے گا جب خوبصورتی شجاعت مرد میں زیادہ ہوگی طاقت مرد میں زیادہ ہوگی شجاعت مرد میں زیادہ ہوگی نزاکت عورت میں زیادہ ہوگی طاقت مرد میں زیادہ ہوگی حسن عورت میں زیادہ ہوگا عقل مرد میں زیادہ ہوگی مکر عورت میں زیادہ ہوگا یہ ایک ترتیب ہے ایک بات ہے جو حق ہے تو عورتیں حسن میں زیادہ ہی ہوتی ہمیشہ اسی لئے اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حسن مرد سے بڑا ہوا ہو یہ بھی ایک تعلیم ہے فرض و واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی کم حسنوالی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو عجر زیادہ ہے کہ اس نے کمپرمائز کیا ہے تو مصر کی عورتوں نے اکارتی تو حسنوالہ بہت کم حسنوالوں سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح علموالہ بہت کم علموالوں سے متاثر ہوتا ہے تقوی والہ بہت کم تقوی والے سے متاثر ہوتا ہے تو سنا آپ اب ایک خطیب جلدی سے کسی دوسرے مقرر سے تو متاثر نہیں ہوتا عوام متاثر یہ بہت اچھا بولتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کر کے سنے گا تو بتا چلے گا کہ جنابے والا بولتے کہاں سے تفاصیل پڑھ کر آئے یا حقانی عرفانی قرآنی تقریریں دیکھ کر آئے یہ چیز ہوتی اس کی نظر ہوتی علموالہ کی یہ بات ہوتی جب جب بھی محدد صاحب نے کہا تو انہوں نے یوں ٹال دیا جب زور پڑھا تو زور بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یار ذات کا پتھان ہے کیونکہ وہ سید تھے ذات کا پتھان ہے بڑا جلالی آدمی گصے والا آدمی پروپگنڈا جو تھا پتھان ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا اور یوں بھی میں آپ سے بات کہنا چاہتا تو میں تقابل نہیں کر رہا ہوں آج کل تقریریں تھوڑی سی ذرا سملک کرنی ہوتی ہے اس لئے کہ لوگ فوری طور پر مفہوم مخالف مراد لے کر اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں لیکن یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے لوگوں کو اللہ خوف دے اور ہم سب کو خوف علائی دے کہ لوگ ایسا نہ کریں تقابل نہیں کرو دیکھو سید کا تقابل کسی سے ہوئی نہیں سکتا آپ برا نہیں مانیں حضور سیدی آل حضرت اشربی میاں نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا تقابل نہیں ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کہا علم بھی تھا وہاں محدث تھے وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی ہیں محدث کس کو کہتے ہیں دو چار دس حدیث پڑے ہوئے کو محدث نہیں کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر مقرر علامہ ہے ویسے ہمارے ہاں ہر دو چار حدیث پڑھنے والا بھی محدث ہے لیکن اس وقت تو ایسا نہیں تھا اس وقت تو واقعی ایک ڈگری تھی اس کے مطابق جو ہے وہ محدث ہوتے تھے اتنی حدیثیں ہیں اتنی حدیثیں یاد ہوگی تو حافظ حدیث کہلائیں گے اتنی حدیثیں یاد ہوگی تو محدث کہلائیں گے یہ سب ہوتا تھا وہ محدث تھے اور واقعی محدث تھے حدیث کا علم تھا ان کے پاس تو انہوں نے کہا پٹھان آدمی ہے اور تھوڑا سا دماغ اس کا بہت تیز ہے چرچڑا آدمی ہے گصے والا آدمی ہے محدث سورتی نے کہا آپ ایک بار چلیں تو صحیح مل تو لے چل کے دیکھ تو لے باقی باتیں بعد میں ٹھیک تیار ہوگئے وہ اور الور سے جب بریلی شریف پہنچے گئے تو اس وقت مسجد رضا میں علیہ حضرت کی مسجد میں فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا اور ایک نابالک بچہ اس لیے کہ اس وقت تو نلو کا سسٹم نہیں تھا نلو کا رواج نہیں تھا تو کمیں سے پانی نکال کر لوٹے میں بھرتے تھے پھر وضو کرتے تھے تو ایک نابالک بچہ کمیں سے پانی نکال رہا تھا اب وہ محدث الوری سید دیدار علیہ وری رحمت اللہ علیہ بہت پابند شر آدمی تھے سوچا مسافر ہوں لیکن جلدی سے وضو کروں جماعت میں شامل ہو جاؤں کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے میری جماعت نہ چھوٹے اس لیے سوچا کہ جلدی سے وضو کر کے تو فوراں کہا اس بچے سے بچے ذرا مجھے وضو کو پانی چاہیے تب پانی دے دے وہ نابالک بچہ جو آلہ حد کے گھر کا بچہ نہیں تھا وہ محلے کا بچہ تھا اس بچے نے کہا شاید آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں آپ بریلی کے نہیں لگتے آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں اور شاید آپ کے پاس مسئلے کی معلومات کی کچھ کمی ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ نابالک سے کام لینا جائز نہیں ہے آپ مجھے پانی مانگنے ہیں تو نابالک سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے ان نابالک بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے گتلہ پانی پلا اللہ کی یہ احتیاط آج اٹھ چکی ہے نہیں ہے لوگ کسی کے ہی بچے گول دے جا چائے لے کر کیا جا پانی لے کر کیا حالانکہ اگر نابالک سے کام کرانا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو عجرت دینی پڑے گی اور اگر عجرت نہیں دینا ہے تو کم سے کم اس کے باپ سے یا اس کے سرپرستے سے اجازت لینی پڑے گی تب آپ کا اس سے خدمت لے سکتے ہیں کام لے سکتے ہیں ورنہ نابالک سے نہیں لے سکتے بلکہ نابالک اگر تحفہ دے تو نابالک کا تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے نابالک نے تحفہ نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ اس کا سرپرست تو اجازت نہ دے اس کو جائز نہ قرار دے یہ آپ مسئلہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر موجود ہے تو اس نابالک بچے نے کہا کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ نابالک سے کام لینا جائز نہیں ہے اور اگر میں آپ کو یہ پانی ہبا بھی کر دوں تو تحفتن دے بھی دوتوں بھی آپ کے لیے علال نہیں ہوگا اس لئے کہ نابالک کا تحفہ بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا سرپرست اجازت نہ دے یہاں میرا سرپرست تو موجود نہیں ہے تو سید دیدار علی الوری صاحب کے مطلب بہت خوبصورت جملہ اس مقام پہ پہنچ کر خاجہ مظفر صاحب فرماتے تھے خاجہ علمفن خاجہ مظفر صاحب جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے آپ فرماتے تھے اس وقت سید دیدار علی الوری صاحب کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا جب آپ یہ واقعہ فرماتے تھے تو یہ جملہ فرماتے تھے کہ اس وقت سید دیدار علی صاحب کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا آپ نے پوچھا کون ہو تم رشتے میں آلہ حضرت کے کہا کوئی رشتہ نہیں ہے میں محلے کا بچہ ہوں تو آپ کو احساس وا کہ جب محلے کا بچہ اتنا علم رکھتا ہے وہ بھی نابالی تو گھر والوں کے علم کا علم کیا ہوگا اور پھر ان کے خود کے امام احمد رضا کے علم کا علم کیا ہوگا یہ تو ظاہری علم تھا یہ تو علم زائر تھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جلدی سے پہنچے پھر نماز بغیر آدھا کی اب اس کے بعد ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوئی مسجد میں پہلی سہن مسجد میں جب وہ مزید سے نکل رہے تھے تو مہدیس صاحب نے مہدیس صورتی نے تعرف کرا یہ سید دیدار علی بڑا احترام تھا سادات احترام تھا تو جب کہا یہ سید دیدار علی الوری صاحب تو مسکرا کر کہتے ہیں بھائی میرے پاس کیا ہے ذات کا پتھانوں اور گصے کا تیز آدمی ہوں تو ادھر علم ظاہر کا معاملہ بھی پتا چل گیا ادھر روحانیت اور کشف کا معاملہ بھی پتا چل گیا اور پھر وہ رشتہ مضبوط ہوا کہ اللہ اکبر پھر اس کے بعد رشتوں کے اندر مضبوطی رہی یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی شام تیزی دیدار علی الوری تیزی دیر تیزی دیار abreد